اسلام علیکم گائز آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں خریت سے ہوں گے ایک نئے ولوگ میں میں آپ سے قسمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ آج میرے سب سے چھوٹے دوست میرے دوستوں گلیس میں سب سے چھوٹے ہوں مہر صاحب ہیں اور یہ محسن موجود ہیں اور آج ہم پلان شرین کر رہے ہیں کہ کوئی کھاپی کہیں آج محسن کیا کھانا ہے میرا خیال سے ہمیں نیہاری یا حلیم میں سے کچھ کھانا چاہیے بائی نور بلکل کیوں نہیں اور آج ہم اتنا کھانا چاہیے کہ کھا کھ ہتم ہی کرتے نہیں چاہیے آج ہم کھوزی ہلیم وگرہ کھانے جا رہے ہیں گائز تیب نہیں آج تیب آج شوٹی مار گیا ہے اس پر تیلی بہت خالی ہے جو پچھنا بلوگ ہمارا دیکھا ہوگا سندہ بنا ہے تیب اور کہتا ہے میں بیلڈر ہوں تو چلیں گائز ہم چلتے ہیں پھر ہم جا رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں علی بھائی کھوزی ہلیم جہاں پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں آپ کیسی ہے وہ کمال کی ہلیم ہے گائز ہم نکل پڑے ہیں ہلیم کھانے کے لیے اور یہ مراج تھا جو ہے گیٹ کھولنے کے بجائے در بیٹھ کے مالش کرواہ رہے ہیں دیکھیں یہ درہا چیک کریں ان کے کام تو آگے ہیں ہم گیٹ کھولنے کے لیے چلیں ہمار سب جو آپ ہلیم ہمیں کھلانے والے ہیں وہ آپ نے خود بھی کھائی ہے کہ نہیں ہاں ہم کھاتے رہتے ہیں اچھا 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 اس لیے اس لیے اس لیے ہم مطلب کہ چلیں بس چلیں بس چلیں پھر کھائی ہے اب ہم ملتے ہیں آپ کو شعب کے اوپر شعب کے اوپر یہ کھوزی ہلیم ہے لکشمی چوہ کے روال پارک میں یہ شعب ہے اور بڑی ان کی مزے کی ہے چلیں کھائیں کھاتے ہیں اور دیکھتے کیسی ہے ہم پھوچکے ہیں کھوزی ہلیم کے اندر ڈارتا کی طرح ہے ڈارتا بڑی بار کرنے گے ہیں ہم نے کہا کہ چلیں اور دی دے جا دے جا دے جی مہر صاحب بڑے ایکسائیٹیڈ ہیں حلیم کھانے کے لیے مہر صاحب مچ کہنا چاہیے ہیں ہم نے جل سے یاد آرے دا کیوں کہ ہمیں گھا کے لیے فوراً واپس آرے دے جی مہر صاحب ایکسائیٹمنٹ کا صاحب کھانے چاہیے انسان زیادہ مزا جاتا ہے یہ کہا جل سے جل سے جل دائے کہ مہر صاحب کھائیں اور دور تک کو گھتے ہیں مجھے لگتا ہے ہماری حلیم لے کے آ رہے ہیں ایدھر بھی ہمیں بھی دے دیں بھائی جان یہ لیں گائز یہ حلیم ہماری آ چکی ہے یہ دیکھیں کافی ٹیسٹی لگ رہی ہے اس کے ساتھ ہمیں مسالے سوالے لے دیں گے اس کے انتر ہیں لیکن گائز نان نہیں آئی یہاں یہ لیکن نانوں کے انتظار نہیں بیٹھا رہا ہے یہ اومیر صاحب کی شغل جو ہے اس وقت یہ اومیر صاحب کی شغل جو ہے اس وقت ہم نے یہ دیکھنان بھی آ چکے ہیں اور اومیر صاحب اس وقت شروع کرنے کے چکروں میں پھیر رہے ہیں ہم نے اس وقت ہلیم کھالی ہے بڑا مگا ہے بڑے مزے کی تھی اور اومیر نے بھی کھالی ہے میں تمہیں مزا نہیں آیا مجھے مزا آیا اس لئے ہم اس کو حضم کردے کے لئے یہاں سے بوتل کریں ہم اس وقت آئے ہیں شاہ صاحب کے پاس اور شاہ صاحب کے پاس ہم آگے ہاں سے اسے ٹھنڈی بوتل لیں گے اور انجوائے کریں گے چلیے گائز یہ دیکھیں اومیر اس وقت شاہ صاحب کے پاس کھڑا اور شاہ صاحب اومیر کو زرہ بھی لفٹ نہیں گرا رہے ہیں اومیر صاحب وہ لفٹ ہے جس لفٹ کو لفٹ نہیں مل گئی ہے دیکھ لیں گائز دیکھیں شاہ صاحب نے میں دو ٹھنڈی کوک خول دی ہیں اور شاہ صاحب اس وقت ٹھول گئے ہیں ٹھول گئے ہیں ٹھول گئے ہیں جب بھی گرمیوں میں پیاس لگتی تھی اور میرا دل کرتا تھا جوائے کرنے کے تو ہم شاہ صاحب کے پاس تشریف لائے کرتے تھے ٹھنڈی کوک کے لئے کیونکہ شاہ صاحب کے پاس ہی ہمیں ٹھنڈی کوک ملا کرتی تھی اور کئی نہیں پوپ سٹار ہی آپ سے بہت کھاتا ہوتا ہوں اور شاہ صاحب اس وقت دیکھیں سپیشلی میرے لیے پوپ سٹار کا انہوں نے پورا کارٹن ہی کھول لیا ہے بہت مزے کا گائز یہ جو ہے پوپ سٹار اومیر آپ نہیں کھاتے پوپ سٹار؟ ملکل بھی نہیں اومیر صاحب آپ چھوٹے کھایا کریں آج کے بعد خاملہ اومیر کی کوک ختم ہونے والی ہے اومیر صاحب ختم نہیں کر رہے آپ کوک کیا بات ہے یہ بلکل ایسی جب ختم ہونے لگتے تو مزا آنے لگتا ہے تھوڑا تھوڑا پینے کے پر دل کرتے ہیں اچھا اومیر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مزا آنے لگتا ہے کوک ختم ہو جاتی ہے ایسے اومیر صاحب آپ کوک ہی کیوں پیتے ہیں اور ووتر کیوں نہیں پیتے ہیں میں جب ہی آپ کے ساتھ آئے ہوں آپ کوک ہی بھیتے ہیں اچھا کوک یہ بلکل ایسے جیسے آپ سے سیاسی جماعت کے ووٹر نہیں ہوتے ہیں اچھا ایسے کوک کا بھی یہی بات ہے آپ دنیا میں جو منسلی پوٹل آجیں لیکن کوک کا آم کابلا کوئی بھی نہیں ہے اچھا اچھا شوٹا صاحب کا ووٹ جو ہے وہ کوک کے نام اور اب واپس چلتے ہوں اس کی طرف قائز ابھی ابھی ہمیں ہماری میڈم کا فون آیا ہے آپ کے لئے لڑکو تو آپ کے اچھا کے لئے کو دہلی ہوں اور شاہت لئے بھی آپ کو موجود ہے اچھا سا سٹا جو ہماری میڈم کی لئے دو نہیں کہ اندر تر कیسور گرم اس کی یہی حسن ہے یہ کیا سائنس ہے کیوں اسے دپایں اسے دپائیں اس کا ایک بکات ہے خان فرعلی اسے دپائے دپائیں اسے دپائیں خان فرعلی اسے دپائیں جیسے غریب کے عرمان دپ جاتے ہیں مائی گاورد یہ عشان ہے کھان اسے دپا سٹ واو سالہ لگا دو لائٹ سخان یہ دیکھیں اس شخص کو غور سے یہ شخص جو ہے نا یہ شخص گائز اکیلا کلا بٹ کے ساتھ پارٹیاں کرنے جاتا ہے ادھر آشیخ بتا درہ کچھ تمہیں ہمارے ساتھ دھوکا کیوں کیا ہے بتا تمہیں لوگ برگر زنگر کھا کے کوٹرنگ ہن جوائے کیا ہے تمہیں اس نے سچ بتا دیا ہے شیخ نے کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے ساتھ نہیں کیا تھا برگر اور بوتل کھا کے مطفہ جو ہے نا برگر کھا کے بوتل پینے میرے گھر آگے تھے یہ بندہ مجرم ہیں اور یہ صدیقی صاحب صدیقی صاحب آپ بھی آگئے ہیں ولوگ میں چھوٹا صاحب میری خدمت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کھلے کھاؤ نہ صرف کھلے کھاؤ بلکہ کھاؤ اور جان مناو جی چھوٹا چھوٹا نا ان چیزوں کا خیال کھلا مطلب سرکشا کا وجہ آپ یہ کھانے کے بعد بلکل اپنے آپ کو حنوماں محسوس کرتے ہیں صحیح گاما پہلوان اور شکتی شالی محسوس کرتے ہیں ہم نے چور پکڑ لیا یہ دیکھیں سامنے مجرم بیٹھا ہے مجرم جی بتائیں نا آپ برگر کے لے کے لے کھا کے آئے ہیں جو ہمارے بغیاری آپ نے نیا جو گروپ کریئیٹ دیا اور اوپر سے ہم نے شیخ کو پکڑا وہ کہتا ہے یہ برگر کھا کے میرے گھر آگے تھے میں نے ان کو بوتلیں پلائی تھی بوتلیں پینے آئے تھے کیا یہ ارزم آدھا محسوس کرتے ہیں یا ان میں کوئی سچائی ہے مجھے بتائیں کچھ بلکل سچائی ہے بلکل سچائی ہے اور آپ نے چوال کس سے پوچھ کے ماری ہے لیکن ہم نے گروپ شوپ والی بغواس آپ کی زرہ وہ نہیں ہم نے کی لیکن آپ جا کے مارا بلوگ دیکھیں اس میں ہم نے بھی بدلے میں ایک چوال مار دی ہے چھوٹا صاحب کیا ہمارے میری سٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے یہ جو پارٹی اندر پارٹی بنائی جا رہی ہے میں اس کی سخت شدید مائلوں میں مضمت کرتا ہوں یہ بلکل ویسے ہیں جیسے ایک پارٹی بنی فانانس ریپارٹمنٹ والے باقی ریپارٹمنٹ لے کے اوڑ گئے اور باقی پبلک ریلیشن والے اور میڈیا والے دیکھتے رہے تو میں اس گروپ کے خلاف شدید مضمت کرتا ہوں اور اپنا اتجاز ریپورٹ کراتا ہوں کہ خالی خالی اور پھوک پکتے تو کوئی بستا نہیں تھا لیکن مری بیوری مری بیوری مری بیوری مری بیوری والا تو ہی ہے تو بہت زیادتی ہوئی ہے مری بیوری پیئے مری بیوری مجھے لگتا ہے لیمن والد کون تھی تھی مجرموں لیمن والد مجرموں سر آپ کا جو بیان پر کوڑھ ہے نا وہ تھوڑا قریب آئے پیا جائے گا تھا کہ آپ کا چھوٹا سا بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آفیسر ہیں پبلک ریلیشن کے تو بتائیں سر سر میں تو دوبارہ اپنی باد ریپیٹ کروں گا گائز یہ افسروں کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے اس ملک میں ہم آدمی کے ساتھ کیا حال ہوگا کہ اس کو ساتھ والے بوتل نہ پوچھیں سر میں اللہ ہم آئے گا صاحب آپ کچھ کہیں جائے گا niemand صاحب کچھ بھی نہیں کہتے سر میں لوگے صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جو کہوں گا وہ کیمرے کے پیچھے کہوں گا کیمرے کے پیچھے کہوں گا صدیقی صاحب تو بھے جار یہ کہانی یہ صوف ڈرنگ کی سب سے ایکزیکٹیو کلاس لیمن مالد کے بارے میں ہوئی ہے اچھا تو مجھے امید ہے کہ لیمن مالد لور جو ہیں لیمن مالٹ کا سوال جہاں پہ ہونا تو میں تو گائز باگل ہو جائے لیمن مالٹ نہیں پہنی تھی انہوں نے اوہ اچھا زنگر کے ساتھ لیمن مالٹ کا ایسے کوئی بنتا نہیں ہے کمبینیشن نہیں بنتا لیکن انہوں نے لیتا لیتا بھی ہے نا پہلے انہوں نے برگر کھایا اس کے کافی دیر بعد شیک سے جا کے انہوں نے لیمن مالٹ بھی ہے گائز یہ مجرم دیکھیں یہ دیکھیں گائز یہ مجرم کی وہ خاص قوالٹی ہے جو شرم اور اکل سے دور ہیں یہ وہ ہے جو ہمارے دل دکھانے کے لیے پیدا ہوگی مجرم کو ہم نیچے سے لے کے اوپر تک ایک نفعہ دکھائیں آہ مجرم لب تو ہنڈسوم رہے چوگلز یہ دیکھیں اس وقت چھوڑا ساتھ جو ہے نا حلیم کھانے کے بعد ان کا پیٹ نہیں بھرا جب آپ گنے کا کہتے ہیں ہم گنے کا رو کہتے ہیں تو وہ پینے آگیا وہ دیکھیں کہ کونٹی مار کھائی جائے رو گنے کا آنے راہ آ چکا ہے اور شوٹا ساب اب رو بھی پینے گے شوٹا ساب آپ نے اور کچھ کھایا مجھے بتائیں میں سب کچھ کھا جوں میں ہنومان بن جوں شوٹا نے کلے بھی کھائے اور کیا کیا کھا لیا ہم اس سے پیدا کہ ہم نے کھایا پیا ہے وہ حضر موجے ملتے ہیں پھر نیسٹ کسی اچھی خانے کی جگہ پر اچھے کھانے کی جگہ پر یا کئی بھی زلیل ہوتا ہے ہم آپ کو ملیں گے ہر جگہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ